حالات بہت خراب ہے ہمیں نہیں سمجھا رہی کہ ہم کیا کریں ہماری حرکت کریں ہم بہت مشکل میں ہیں ہماری کوئی حرکت نہیں کر رہا ہمیں پاکستان واپس بلائے ہمارا ہماری بیسی ہمیں حرکت کر رہی ہے کرغزستان کے دارالحکومت بشکک میں مقامی اور غیر ملکی طلبہ کے درمیان شدید ہنگامہ آرائی ہوئی پاکستانی طلبہ پر تشدد فسادات کی زد میں آگئے مشتہل حجوم نے پاکستانی طلبہ کے ہوسٹلز پر حملے کر دیئے ابھی پاکستان کا جو فورن آفس ہے اس نے ایک ڈمارش دیئے کرگز امباسیڈر کو اسلامباد میں اور کہا ہے اور پوچھا ہے کہ بھئی یہ کیوں ایسی سیچوئیشن ڈیویلپ ہوئی ہے اس پر ہمیں بتایا جائے آپ کو پتہ کہ انڈینز ہیں وہ بڑا فالو کرتے ہیں اپنے سوڈنٹس کو اور حملے اس حد تک ہوئے ہیں کہ یہاں تک خبریں آگئیں کہ کچھ سٹوڈنٹس اس کے اندر قتل کر دیئے گئے ہیں پاکستانی سٹوڈنٹس کو ہاں پہ قتل کیا گیا ہے لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اور ان کو ہوسٹلز سے نکال نکال کر مارا گیا ہے کہ جو پاکستانی سٹوڈنٹس ہیں میں بلکہ ایک پاکستانی کی روداد آپ کو سنا بھی دیتا ہوں حماد حسین یہ ذرا سنیے گا وہ بڑا دھیان دیتے ہیں اپنے سوڈنٹس پہ مجھے یاد ہے کہ جب بھی کبھی جب بھی کبھی آہ پتا چلے کہ اندیان سٹوڈنٹس کہیں پہ کوئی مسئلہ بنا ہے تو نریندرہ موڈی ڈاکٹر جے شنکر وہ کہتا ہے جی ہم تو جہاز بیج رہے ہیں ہم لے آئیں گے نریندرہ موڈی کے بارے میں تو یہ بھی کہا جاتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ انہوں نے کہہ کے رسیہ سے اور یکرائن سے ان کی جنگ رکھوا دی یہ ایک پرائیم نسٹر نے صرف ایک بیان جاری کیا ہماری امبیسی نے صرف ایک بیان جاری کیا وکہ تمام سٹوڈنٹس تو ہیں وہ اپنے اپنے ہوسٹلز میں ہی رہیں بس that's all اب وہ ہوسٹلز میں بھی گھس کے مار رہے ہیں تو پھر کہاں جائیں اب تک ان کی شکایت یہ ہے کہ کسی حکمتی نمائندے نے رابطہ نہیں کیا کوئی نہیں آیا وہاں پہ کوئی پاکستانی امبیسی کا بندہ وہاں پہ نہیں پہنچا ہے کہ جس نے ان کو سنبھالنے کی یا اس situation سے نکالنے کی کوشش کی ہو ایک اطلاع کے مطابق دس سے گیارہ ہزار پاکستانی سٹوڈنٹس تو ہیں وہ یہاں پہ رہ رہے ہیں اور یہ mostly ایسے ہیں جو medical پڑھنے کیلئے یہاں پہ آئے تھے medical کے ناظرین وہ سٹوڈنٹس سے اب پہلے ہی میں آپ کو یہ بتائی دیتی ہوں کہ جو قتل کی پاکستانی سٹوڈنٹس پاکستانی میڈیا جو کہ بڑے responsible میڈیا ہے جیسے کہ جیو ہے اے آر وائی ہے جتنے بھی ہیں انہوں نے پہلے یہ خبر تفصیلی دی کہ تین سٹوڈنٹس پاکستانی سٹوڈنٹس وہاں پر کرگستان میں قتل بھی کر دئیے گئے ہیں لیکن پھر اسی کے ساتھ اب تک جو ابھی تازہ ترین خبریں ہیں کہ یہ بتائے گیا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے اور جو سورسز ہیں فورن آفیس کی طرف سے بتائے گئے کہ کوئی قتل نہیں ہوا سٹوڈنٹ لیکن جو ہم لوگ کا سلسلہ ہے وہ صحیح ہے اچھا اب ہوا کیا ہوا یہ ہے کہ کرگستان میں آپ کہلیں کہ وہ جیسے کہہ دیں گے نا کہ ان کی بہت ساری جو ایڈبرٹائزمنٹس میں یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ موڈی صاحب نے ہمارے لئے جنگ رکھوا دی تو اس طرح کے چیزیں بھی ایک 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 ایمپریشن دیا جاتا ہے کہ we take care of our people we take care of our students we take care of our people مشکل میں تو جہاز بھی جو حکومت سے وہاں پہ بات کرو اپنے لوگوں کو فالو کرو سو اوور دے پیرڈ اف ٹائم جیسے انڈیا جو ہے وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی اخیال کر رہے ہیں پاکستان میں جو پرائیوٹ میڈیکل کالج ہے وہ اتنی زیادہ فیس لیتے ہیں کہ پاکستانی طلبہ یا ان کے والدین وہ فیس افورڈ نہیں کر سکتے لہذا کرگستان میں یہ تعلیم سستی ہے تو اس لیے دنیا بھر کے طلبہ جو پرائیوٹ میڈیکل کالجیز میں جنہوں نے داخلہ لینا ہوتا ہے جن کا سرکاری داخلہ نہیں ہوتا وہ پھر کرگستان چلے جاتے ہیں کوئی ایک نمبر سے رہ گیا تو یہ لائک طلبہ ہوتے ہیں جو ڈاکٹر بن رہے ہیں تو یہ وہاں چلے جاتے ہیں اس وقت فوج بلالی گئی ہے پاکستانی سٹوڈنٹس پر جو حملے ہوئے ہیں وہ اس قدر شدید تھے کہ وہاں کے لوکلز نے کرگستان بشکیک کیپٹل جو کرگستان کا ہے وہاں کے جو سٹوڈنٹس ہیں اور جنہوں نے حملہ کیا ہے انہوں نے پاکستانی سٹوڈنٹس کے ہوسٹل میں گھس گھر کر ان کو پاکستانی سٹوڈنٹس کو بالوں سے پکڑ پکڑ کر کمروں سے باہر نکالا ان کو پیٹا مارا شدید تشدد کیا وہاں جا کے یہ ایم بی بی ایس کی ڈگری حاصل کرتے ہیں تو اس طرح بہت بڑی تعداد میں طلبہ وہاں موجود رہتے ہیں لگ بگ پندرہ ہزار انڈین میڈیا کا کلیم ہے کہ ان کے طلبہ ہیں بارہ ایک ہزار پاکستانی طلبہ ہیں اور دنیا کے مختلف ممالک سے بھی طلبہ بہت بڑی تعداد میں کرگستان میں پڑھتے ہیں ستر ہزار سے زائد تک لکھی ہوئی ہے اتنی بڑی تعداد میں طلبہ کرگستان میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں رہتے ہیں اچھا ان میں جو طلبہ کی بہت بڑی تعداد ہے وہ ہوسٹلز کے اندر رہتی ہے اور بہت سارے طلبہ جو ہیں وہ پرائیوٹ فلیٹس لے لیتے ہیں یعنی چار پانچ طلبہ مل جاتے ہیں ایک فلیٹ کرائے پہ لے لیتے ہیں اور سارے اس میں اڈجسٹ ہو جاتے ہیں وہیں کچن بنا لیتے ہیں اپنا کھانے پینے کا انتظام کر لیتے ہیں وہیں کمبائنڈ سٹڈی کرتے رہتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد واپس آ جاتے ہیں یہاں پہ یہ حالات بہت خراب ہے ہمیں نہیں سمجھا رہی کہ ہم کیا کریں ہماری حلت کے لیے ہم بہت مشکل میں ہیں ہماری کوئی حلت نہیں کر رہا ہمیں پانچستان واپس بلائے ہماری بیسی ہمیں حلت کر رہی ہے کوئی ہماری حلت کے لیے نہیں آ رہا ان لوگوں نے لڑکیوں کے ساتھ سہی حریسمنٹ کیے لڑکوں گزت نہیں کیا ہماری کتنے لوگ جان سے مر رہے ہیں لیکن ہماری کوئی بیسی کو ہم نے کھول کی کوئی ہماری کھول نہیں اٹھا رہا یہاں بھی سب یہاں بھی یہ لوگ کہہ رہے ہیں سب نورمل ہے کچھ نورمل نہیں ہے وہ پار پہر ہمیں سریٹس دے رہے ہیں کہ ہم لوگ آئیں گے تو لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے پہلے تو لوگوں نے آگے صرف روم کے دروازے توڑی اب تو سب کچھ ٹوٹا پڑا اب وہ کوئی کیا کریں گے ہمیں نہیں پتا کہ طلبہ چھپے ہوئے ہیں کوئی واش رومز کے اندر چھپ کے ویڈیو بنا رہے ہیں توڑ پھوڑ ہو رہی ہے افرا تفریح ہے اور ڈرے ہوئے ہیں سہمے ہوئے ہیں لیکن اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ چیز کہ جب وہ فون کر کے بتاتے تھے پولیس کو کہ ہم اس جگہ پر ہیں یہاں پر جی ہمیں مسئلہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ رہا ہے تو تھوڑی دیر بعد بلوائی اس جگہ پر پہنچ جاتے تھے یعنی یا تو پولیس ملی ہوئی ہے پھر پولیس کی وردی کا بھی استعمال جو ہے وہ ہوا اور پولیس والے آکے نوک کرتے تھے پوچھتے تھے آپ ٹھیک ہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا سب کچھ ٹھیک ہے ہم آپ کی ویل بینگ کے لیے آئے ہیں پولیس کی وردی میں ہوتے تھے جب طلبہ دروازہ کھولتے تھے تو وہ اندر گھوچ کے توڑ پھوڑ شروع کر دیتے تھے تو یہ ابھی بھی وہاں پر سلسلہ ہے وہاں کی سڑکوں کی اوپر دنگے فساد جو ہیں وہ چل رہے ہیں اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت بازابطہ طور پر جو پاکستانی طلبہ کے ہوسٹلز ہیں ان پر بھی انہوں نے حملہ کر دیا اب پاکستانی طلبہ کا اس سے لینا دینا بھی کچھ نہیں تھا لیکن یہ لوٹ مار کر رہے ہیں یہ اس طرح کے ایک اگریسیو وہاں کی جو لوکلز ہیں وہ ایک اگریسیو جسے آپ کہتے ہیں نا کہ غیر تہذیب یافتہ اور یہ سارے معاملات میں کیا الفاظ استعمال کروں کیونکہ آپ کی کسی سے لڑائیاں اس میں خواتین کو طالبات کو عراسہ کرنا اچھا لڑکے اور لڑکیوں پر بھی انہوں نے تشدد کیا اور طلبہ نے پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے عدم تعاون کی بھی شکایت کی کہ وہ ہمارے ساتھ کوپریٹ نہیں کر رہے ہیں اب یہ جو بلوائیں ہیں نا یہ بھی ویڈیوز بنا رہے ہیں یہ ٹک ٹاک میں لائیو کر رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی فاتح فوج ہیں یہ اور انہوں نے پتہ نہیں کیا فتح کر لیا اس سب میں جو پاکستانی طلبہ ہیں ان سے بھی جو بات ہوئی ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جھگڑا جو ہے وہ بسیکلی کرگز طلبہ جو ہے ان کی طرف سے مصری طالبات کو حراسہ کرنے پر شروع ہوا اور مصری یونائٹ ہو کے انہوں نے انہیں پھینٹا لگا دیا اور پھر ظاہری بات ہے جو رد عمل ہوا اس کے بعد ہنگا میں پھوٹ پڑے اور وہ وہاں پہ بدماشی کر رہے ہیں کہ ہمارا ملکہ ہم جو مرضی کریں اب یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بڑی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں جو پاکستانی طلبہ ہیں وہ سپیشلی میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے کیلئے کرگزستان میں موجود ہیں